نمسکار سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکس گولڈن محوصب میں اس سال ہم ستھتر تر سو تمترتہ دیوش منا رہے ہیں اور دو ہزار تیس کی جو تھیم ہے وہ ہے نیشن فرسٹ آلویز فرسٹ لیکن اس تھیم کو ہم نے سوچا کیوں نہ کمیوریٹی مارکٹ کے لیے آسے کچھ الگ کیا جائے اور اس سال کمیوریٹی مارکٹ میں گولڈن محوصب منایا جائے کیونکہ جس سال جس طرح کی ریٹرن سونے چاندی میں پچھلے ستھتر سالوں میں دیکھی ہے وہ واقعی قابل تحریف ہے اور وشوصنیہ اور تولنیہ ریٹرن ہم نے گولڈ اور سلور کے مارکٹ میں دیکھا ہے سونا جو 1947 میں 88 روپے پرتی 10 گرام کا بھاو ہوا کرتا تھا سونے کا وہ بڑھ کر اس سال 2023 میں 62 ہزار کے بھی پار نکل گیا چاندی کی بات کرے تو 1947 میں چاندی 107 روپے پرتی کیلو تھی جس چاندی کا بھاو 78 ہزار روپے کے اوپر بھی 2030 میں چلی گئی چاندی تو کیا اسی طرح کی تیجی سونے اور چاندی میں آگے بھی جاری رہے گی کیا سونے چاندی میں نویش کر لوگ آرتھیک آزادی پاسکتے ہیں تمام مددوں پر چرچہ کریں گے اور کیا اسی طرح کی چال سونے چاندی میں آگے بھی بنی رہے گی اسی طرح کا جبردست ریٹرن سونے چاندی میں دیکھنے کو ملے گا تمام مددوں پر چرچہ کریں گے آج ہمارے ساتھ تین خاص میمان ہیں ہمارے ساتھ آرشیس پیٹے صاحب ہے پورپ چیئرمین ہے جی جی سی کے جی مجولی کاؤنسل کے اور ساتھی وامن ہری پیٹے کے ڈیریکٹر بھی ہیں رینیشہ چینانی جی ہے ریسرچ ہیڈ ہیں بولین ہیڈ ہیں آگمون گولڈ کی اور ویگن ہرٹا گولڈ کے فاؤنڈر مہند لونیا جی بھی ہیں آپ تینوں میمانوں کا بہت بہت شکریہ اس خاص پیشکس کو اور بھی خاص بنانے کے لیے سب سے پہلے پیٹے صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا گولڈ سلبر کی جس طرح کی ریلی رہی ہے سب سے پہلے گولڈ سے ہی شروعات کر لیتے ہیں قریب قریب 68000 سے 70000 پرسنٹ کی تیجی 88 روپے کا سونا 62000 کے پار 2023 میں نکل گیا کیا لگ رہا ہے کیا اس چون آئی اس طرح کی تیجی اور کیا اس طرح کی تیجی آگے بھی گولڈ میں جاری رہے گی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اگر سفر دیکھا سونے کا تو اس میں کا جو پہلے پچیس سال کا سفر تھا 1947 سے لگ بگ 1972 جب تک کہ گولڈ سٹینڈرڈ یو ایس میں تھا تو اتنی اچھال سونے میں نہیں آئی تھی انڈیا میں بھی لگ بگ بگ گوسوں کی ریٹ تک آیا تھا لیکن جب سے یہ گولڈ سٹینڈرڈ نکلنے کے بعد پورے ورلڈ میں سونے میں تیجی آنا شروع ہو گیا اور فیات کرنسی کے اگنس سونے کا جو لنک تھا وہ نکل جانے کے بعد سونا انفریشن کے ساتھ سونا بھی بڑھنے لگا تو وہ دو سو دو روپے سے لگے آج ہم سکسٹی تھاؤزن تک آئے ہیں تو اس میں گولڈ سٹینڈرڈ نکل جانا ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نمبر ون انڈیا میں اگر ہم دیکھنے جائے تو سونے کا مہتوس صرف پہننے کے لئے نہیں ہوتا ہے اس میں بہت سارے انڈرلائنگ کرنس رہتا ہے جیسے کسی بھی فیملی کے لئے یہ انشورنس کے ریت سے دیکھا جاتا ہے کہ تکلیف میں کچھ پرابلم آتا ہے گولڈ ایکس انشورنس ایٹ 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 جو ہم پچ ہزار سالوں میں سونے کا ریلیونس ہم نے دیکھا ہے دوز ایمپورٹن فیکس جیسے کلچر ریلیونس ہے سیف ایمین ایسیٹ ہے یا ہیج ایسی انفلیشن وہ پچھلے سیونٹی فائی یرز نے بھی اتنا ایمپورٹن وہ پچ سالوں پہلے کا جو ایمین تھا تو وہ کنٹینی ہوا ہے اور آگے چل کے بھی یہ بھی دیرے میں اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے گی لیکن سونے کو جیسا آشی جی کہہ رہے تھے کہ فائملی میں اسے انشورنس کے طور پر دیکھا جاتا ہے آپ کو نہ جانے کتنے ایسے ایوینٹ ملے ہوں گے ہر کرائیس میں سونا چلتا ہے آپ نے حال سب بڑھتا ہے اور سونے کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایسیٹ کلاس کے طور پر یہ کسی بھی کلاس کو کسی بھی ور کے لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے باقی جتنے بھی ایسیٹ کلاس ہے ان کے اندر اتنے جارگن سے لوگوں کو سمجھنے میں پچھلے ساتھتر سالوں میں سونے نے دیا ہے چاندی نے تو ستر ہجار پرسن سے بھی زیادہ کا ریٹرن دیا ہے اور لمبی عبدی میں اگر اس طرح پردرشن ہوتے ہیں تو آگے بھی لوگ یہی امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی چال آگے بھی رہے گی مہندر جی آپ کا بھی لمبا آنووو ہے آپ فاؤنڈر ہیں وگن ہر گول کے کیا لگ رہے آپ کو کس طرح کی چال گول اور سل دونوں کی خود کی مانسی تا رہی ہے ہمیشہ کہ جب بھی uncertainty بڑھتی ہے دیشور میں ہو یا پھر کھی پر بھی تو وہاں پر گول میں investment بڑھ جاتا ہے کیونکہ گول امیجیٹ liquid ہو جاتا ہے امیجیٹ اسے پیسہ بھی مل سکتا ہے گول کو بیشنے کے بعد اور کرنسی وہ کام کرتا ہے ہمیشہ پانچ ہزار سال سے دیس ہزار سال سے جب بھی گول کا اتیاز فیرو ہوا ہے تب سے اگر آپ اسے دیکھو تو ہمیشہ گول نے کرنسی کا کام کیا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی کرتے ہو تو یہ چیز ہو جاتے کہ آگر آپ نے لے کے رکھا ہے گول گول کی ریٹ بڑھنے ہی ہے کیونکہ ڈیمانڈ کبھی کم نہیں ہوتی ہے اگر میں یہ بات کہو پورے ورڈ میں 97% لوگ گول کو جانتے ہے چھوٹے سے چھوٹا بچ جو رہے گا وہ نہیں جانتا رہے گا لیکن اگر 10 12 سال کا ہو چکا ہے تو اسے بھی سمجھ میں آتا ہے ہم اپنے پوتے کو پر پوتے کو گول گیفت کرتا ہے تو گول بچوں سے دیکھ سمجھ شروع ہوتا ہے تو بڑھا بے تک تو اسے کرنا ہی کرنا ہے وہ تو انویسمنٹ کی طرف کیونکہ اس کی بھی لیکوڈیٹی بہت اچھی ہے اور اس سے بڑا زیادہ ریٹ بلکل جس طرح سے محول بدل رہے ہیں اس سے دیفنیٹلی افشفٹ ہم دیکھ رہے ہیں فیزیکل گول کے ساتھ سا ڈیجیٹل گول آن لائن جس طرح سے بائنگ ہو رہی ہے وہ بھی کلچر دنیا کے نبی پرسن سے زیادہ لوگ اسے آسانی سے سمجھتے ہیں بہت چھوٹے بچے ہوں گے تو کسی کو بھی سمجھ میں آجاتا ہے کوئی بھی کلچر ہو آپ کسی بھی سمیہ کو جوڑ ریلیٹ کر نا ہو پاور سٹیٹس دکھانے کے لیے شو آف کرنے کے لیے تمام چیزوں کے لیے گولڈ کا استعمال ہوتا رہا اور انویسمنٹ ویلیو تو ہے ہی سیکڑوں سالوں سے راجہ مہاراج کے سمجھ میں استعمال ہوتا تھا راج گھران میں استعمال ہوتا ہے پھر کرنسی کے طور پر اس کا استعمال ہوا اور سنٹرل بینکس بھی جمع کرتے ہیں رینیش انہیں گولڈ رکھنا چاہیے اپنے پورپولیو میں جی مشوانجی جس طرح سے یہاں پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ گولڈ ایک لکشری آئیٹم نہیں ہے نیسیسٹی ہے انیا میں اور ایک ہی ایک ایسی کی طرح بھی مانا جاتا ہے گرنسی کی طرح بھی ہے سیف ہیون ایسیت ہے اور ایک ایسیت ہے جو انسیت تائیمز میں ہی کیا جاتا ہے ہمیں جس سے کافی اچھا ریٹرن ملتا ہے تو اگر آپ کی پورٹھولیو میں گول رہتا ہے تو آپ جو ریٹرن وہ کافی بڑھتے ہیں اور اگر ہم ابھی پچھلے اندیپیدنس سے لے کے ابھی تب کی بات کر رہے ہیں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ 600% جتنا ریٹرن بلا ہے پورال 76 77 years میں ہمیں CHGR ریٹرن چاہیے ہر سال عبریج کیتنا ریٹرن ملا ہے تو لاز 75 to 77 years میں 9 percent کا CHGR ریٹرن ملا ہے اور اگر آپ تبھوڑا میڈیوم تبھیں 25 years کا دیکھیں جب سے لیبریزیشن کی بات جب بول سٹارت ہوا تھا انڈیا میں تو لاز 25 years کا ریٹرن دیکھیں تو 11 پرسنٹ کا CHGR ریٹرن ہے لاز 20 سال 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 ریٹرن 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 5 سال سال ریٹرن ریٹرن لنپک 11 سے 12 پرسنٹ جتنا CHGR ریٹرن آپ کو بلد جو ریٹرن پرسنٹ پرسنٹ اللہ سال پرسنٹ ریٹرن سال سال ریٹرن اگر کسی کو الوکیشن کرنا ہو تو جیسی سال سے کوویڑ کے بار انسر جیسی پرسنٹ سال دیجتو جو پرسنٹ ہے وہ gold اور silver میں ہونا چاہیے اور آج کے نکل پہ جس میں آپ investment کر سکتے ہیں کوئی بھی form میں لیجیے physical form میں لیجیے digital form میں لیجیے but at least 15 to 20% اگر آپ کا investment allocation gold میں ہے تو آپ کے returns کافی اچھے رہیں گے 15 to 20% کم سے کم gold میں اپنے portfolio میں جگہ دینی چاہیے اور جس طرح سے رینیشہ جی کہہ رہی ہیں کہ 11 سے 12% کا compounding annual growth جو return ملتا ہے آپ کو compounding return وہ کافی بڑھیا return مانا جاتا ہے لمبی عبدی میں آپ کسی بھی asset class میں لمبی عبدی میں اس سے زیادہ return نہیں ملتے ہیں تو جو benchmark ہے تو benchmark کو کہ آس پاس کا return gold بھی دیتا ہے تو portfolio میں ایک تو آپ تو استھیرتہ بھی دے گا ہر مشکل وقت میں liquidity کی کوئی چندہ نہیں ہے کہیں بھی آپ ہونا سکتے ہیں کسی بھی وقت ہونا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر اسے ہونا سکتے ہیں وہ سب سے زیادہ liquidity کی اس کی value ہے اور ساتھی return بہتر تو ہیں ہی 10 منٹ میں آپ کا کھانا ڈیلیور ہو نہ ہو پر یہاں آپ کو ملے گا ہر پانچ منٹ میں کمائی کا پکا موقع ایٹینا فردیش پر ہر پانچ منٹ کمائی کا ایڈیا مدھی پردیش میں سنچائی پر یوجناوں کو زبردست پراتھ مکتہ ملنے سے سنچت بھومی کا رقبہ اب 47 لاکھ ہیکٹیئر ہے جبکہ 20 سال پہلے یہی سات لاکھ ہیکٹیئر تھا سنچائی کی سوویدھا ملنے سے اب مدھی پردیش کے تیرہ لاکھ ہیکٹیئر میں سال کی تین فصلے ملتی ہیں پردھان منٹری کرشی سنچائی یوجنا سے بھی 21000 ہیکٹیئر زمین کو پر ڈراب مور ڈراب کا لاب ملا ہے راج میں جل سنرکشن اور سنچائی چھوٹی بڑی 5249 سنچائی پر یوجنای کاری رہت ہے تو 475 پروجیکٹ نرمانہ دین ہے کین بیتوا لنک کے لیے بھی چوالیس ہزار چھے سو کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں کین اور بیتوا جڑے گی تو میرے بھائی اور بہنوں بندیلخن کی تصویر بدل جائے گی آٹھ لاکھ ہیکٹر جمین میں اکیلے مدھ اپنے سچائی ہوگی مدھل پردیش وکاس لگاتار موڈی جی شیورات سرکار اٹھاؤ وہ سوال جو دبا دیئے گئے پوچھو وہ بات جو چھپا دی گئی سسکیوں کا حساب مانگو جو ذمہ دار ہیں ان سے اپنا آج اپنا کل مانگو اس سے پہلی کی چپیاں سب راک کر دیں پوچھ لیجئے سوال پبلکہ ناوکہ کمار کے ساتھ ٹائمز ناو نو بھارت پر میں ہوں کش بتاؤں گا شیئرز ایسے جو کریں گے آپ کو خوش جانئے میرے ساتھ کڑک شیئرز روز ای ٹی ناو سوڈیش پر پیٹے صاحب آپ سے بھی میرا یہ سوال ہوگا پوٹفولیو میں اگر کسی کو ایکسپورٹ کے طور پر اگر آپ ایڈوائز دینا چاہیں گے تو کتنا پورسنٹیز ان کو پورٹفولیو میں گولڈ رکھنا چاہیے پشمون جی میں مانتا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں پوری پوری ورلڈ کی جو ایکونامیز ہے ان کے لیے بھی گولڈ ایک ایمپورٹنٹ ایسٹ ہے اور ایکونامی کے لیے وہ بھی ایک پرٹیکلر اماؤنٹ او گولڈ اپنی ریزرز میں رکھے ہیں سو سیمیلرلی انڈیوزیل کی فیملی کی ایکونامی میں ان کے بھی بیلنس شیٹ میں اچھا گا سا گولڈ کا انویسمنٹ ہونا چاہیے میں بھی رینی شاہ جی سے تھوڑا سہمت کرتا ہوں پر میرا پندرہ ڈکے تک کا میرا سجیشن ہوگا کہ 15-17% آپ کے پاس ہونا چاہیے اس میں اور دو فائدے ہو جاتے ہیں کہ اگر ریگلرلی آپ تھوڑا تھوڑا سونے میں انویسٹ کرتے جاؤ گے تو یہ انویسیونگز بھی اپنا ہو جاتا ہے کیونکہ جو کامن مین ہے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ کامن مین فائننشلی لیٹریٹ نہیں ہوتا ہے تو ان کو سیونگز کرنے کے لیے یا انویسمنٹ کرنے کے لیے اس میں اتنا ناولیج نہیں ہوتا ہے تو گولڈ میں اگر دیرے 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 ریگلرلی انویسٹ کرتے ہیں تو جو ان کے ایسٹ میں جو الیکویشن ہے وہ اپنے آپ ہو جاتا ہے سیونگ ہو جاتا ہے اور آگے چل کے اگر ان کو کئی بڑا ایسٹ لینا ہے تو یہ ایسٹ وہ اس میں یوٹلائز کر سکتے ہیں 15-17% would be the right share of gold in an individual portfolio 15-17% آپ کو gold میں انویسٹ کرنا ہی چاہیے پیٹے صاحب اگر 15-17% رکھنا چاہیے تو کس فارم میں رکھنا چاہیے جوہلر ہے تو زیادہ آپ چاہیں گے کہ فیزیکل واہنگ زیادہ ہو لیکن ایک ایک سپورٹ کے طور پر آپ انوہبی ہیں تو کیا کرنا چاہیے کیا پورا فیزیکل گولڈ میں ہی رکھے یا کچھ ڈیجیٹالی بھی کچھ یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں میں واپس تھوڑا دو حصوں میں اس کو باتوں گا کہ جو پاپیلیشن میں جو فینیننسلی لٹریٹ لوگ ہیں they can move to digital gold forms ایتی ایپس سمجھدار ہے اس میں کیسے نیویش کرنا کونسے فنڈ میں نیویش کرنا ان کو پتہ ہے manage کرنا ہے تو definitely look at digital form اور وہ دہرے دہرے بڑھ رہا ہے لیکن اگر common man جس کو یہ instruments کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے تو وہ physical form میں یہ رکھے اور آج کی طرف میں بھاو بڑھ گئے تو وہ رکھنے کے لئے تھوڑا ان کو تکلیف ہوتا ہے لیکن it is not like silver جو voluminous ہے سونے کا quantity چھوٹا ہوتا ہے اور gold jewelry is the only asset which you can flaunt and still grow in value تو physical asset if you are not financially illiterate اور زیادہ سمجھداری نہیں ہے تو اگر سمجھداری ہے تو some proportion i think 30-40% in digital balance in physical اگر financially illiterate اگر پوری طرح سے management کر سکتے ہیں تو 30-40% آپ digital بھی باقی اگر آپ کو status show off کرنا ہے یا پھر کسی موقع کو بنانا ہے یاد کے لئے رکھنا ہے تو آپ کو physical gold تو خیر خریدنا ہی پڑتا ہے اور ہر گھر میں اس کا حصہ تو رہے گا ہی رہے گا مہندر جی آپ حالانکہ online gold زیادہ یہاں پر promote کرتے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کے پاس physical اور online gold پورپولیو میں آپ کتنا حصہ رکھتے ہیں ڈیجیٹل کا اور physical کا ڈیجیٹل میں جاہیے ہو اگر ہر ایک اگر اپنا تو شروع ہو آپ جا رہے ہو ہو کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے کسٹومور کو تھوڑا سا ڈیجیٹلی گوڑ کیلئے آویر کریے لوگوں کو بٹائیے میں خود بھارت ایک سونی کی چڑیا پروگرام لیتا ہو لوگوں کو بتانا چاہتا ہو کیوں آپ لوگ گوڑ کا انویسمنٹ جرور کریے لیکن وہ ڈیجیٹلی میں جائیں جس سے دیش کی اکانومی خود رہے گی لیکوڈیٹی بڑھے گی کام بڑھے گا ڈیجیٹلی جی آپ کافی لمبے سمیہ سے ریسارچ میں ہیں اور کموڈیٹی ریسارچ بھی کرتی رہی ہیں آپ تو بولین اسپیسیپک گولڈ اور سلور کی ریسارچ کرتی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کس وکلپ میں زیادہ فائدہ مند ہے آپ اپنا بائسنے چھوڑ دیجئے گا کہ آپ یہاں پہ ریپرجنٹ کسے کر رہی ہیں آپ ایک ایڈوائیجر کے طور پر کیا سلا دیں گی کس وکلپ کے ساتھ جانا چاہیے اگر گولڈ میں انویسٹ کرنا ہے تو ہمیں پہلے انڈیا کا ڈیموگرافکس سمجھنا چاہیے کہ جنرلی لوگ کیسے انویسٹ کرتے ہیں گولڈ میں تو دیکھا جاتا ہمارے ہاں پر 50 to 55% جو ڈیمانڈ آتی ہے وہ برایڈل جویلری کیا آتی ہے weddynس کے ٹائم پہ جو ڈیمانڈ لیا جاتا ہے تو یہ ایک فزیکل ہوا ہوا باقی ڈیمانڈ کے الارے جو ڈیلی ویال کے لئے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اراؤن 50 to 20% کے اس پاس سپس ہمارے انڈیا میں 70 سے 75% جو ڈیمانڈ انویسٹ میٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فزیکل فرم میں جویلری کے فرم میں واقی 10% جتنا ہوتا ہے use technology کی سیکٹر میں اور باقی 10% use ہوتا ہے bars and coins میں باقی 10% digital form میں تو یہ ہمارا ایک demographics ہے جو انڈیا بر میں لوگ کرتے ہیں تو digital form جو ہے گولڈ کا وہ ابھی بھی اتنا اتنا awareness نہیں ہے لوگوں میں اور جو urban investors ہیں وہ ہی اس میں جانا پسند کرتے ہیں جیسے آشت جی نے بتایا اور جو ہماری جالا جو demand آتی ہے وہ بھی rural area سے آتی ہے تو 60% ہماری جو ڈیمانڈ ہے اور rural area سے آتی ہے 40% urban area سے آتی ہے تو rural area میں وہ physical form پر لینہ ہی پسند کرتے ہیں جو urban investors ہیں وہ کئی بھی وکر بھی چوس کر رہے ہیں اور جس طرح سے بھی ڈیجیٹل گولڈ ڈیجیٹل فارم میں کئی طرح کے options ہمارے پاس ڈیجیٹل گولڈ ہے ڈیجیٹل گولڈ ہے تو یہ سارے ڈیجیٹل فارم میں کچھ بھی ylیٹ Authent اڈیجیٹale ainی پاس جumps پچھے ڈیجیٹل اچھ odor ہوجست ہمارے پاس ڈیجیٹل آپ کو اچھے ریٹرنز ملتے ہیں آپ کی ایبریش پرائزنگ کافی کم رہتی ہے سائی پی آپ ہر مہینے کیجئے یا پھر سال پہ تین جو پڑے موقع ہوتے ہیں جیسے آپ نے سٹارٹ اپ دیئر کر دیا پھر نیکسٹ اکشت رتیا پہ کر دیا تیسرا دیبالی کی ٹائم پہ کر دیا تو یہ تین ٹائم پہ بھی کرتے ہیں تو بھی آپ کے اچھے سائی پی ایبریش پرائز بن جاتے ہیں تو اوورال آپ کی ریٹرنز بڑھ جاتے ہیں رینیشا جی اب تینوں مہمانوں سے ریکویسٹ ہے چھوٹا چھوٹا جواب دیجئے گا اس لئے سوال میرے پاس کئی سارے ہیں رہ نہ جائیں رینیشا جی گولڈ اور سلبر دونوں نے شاندار ریٹرن دیئے ہیں کیا ان دونوں میں انویسٹ کر کر لمبی عبدی میں فائنینشل فریڈم پایا جا سکتا ہے کیا آپ نے کہا ہے 11% ہم کسی میوچول فرنڈ یا کسی اور ریٹرن میں بھی لمبی عبدی میں یہی ریٹرن ملتا ہے کیا ان دونوں میں انویسٹ کر کر فائنینشل آجادی پائی جا سکتی ہے اور کتنا پورٹفولیو میں جگہ دینا چاہیے گولڈ کا تو آپ نے بتا دیا اور سلبر کا بھی ساتھ میں بتا دیجئے پڑا پڑ سے جی پوچھے راکتا ہے گولڈ سلبر میں انویسٹ کرنے سے آپ کو اوورال فینائنشل فریڈم بل سکتی ہے اور جس میں نے بتایا 50-20% آپ کا اوورال گولڈ اور سلبر کا انویسٹ پورٹفولیو ہونا چاہیے تو 50% گولڈ میں ڈالیے 50% سلبر میں ڈالیے پیٹھے سر آپ کیا کہیں گے کیا گولڈ اور سلبر میں انویسٹ کر کر کیا فائنینشل فریڈم پایا جا سکتا ہے فائنینشل فریڈم کے رہے بہت سارے لوگ میوچیل فنڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس میں کونسا میوچیل فنڈ چوننا کب ایکزٹ کرنا کب انٹر کرنا وہ سب سمجھ نہیں پاتے تو کامن مین کے لیے گولڈ اور سلبر is the best way to safeguard him اور فائنینشل فریڈم specially for the ladies definitely اور جب یہ موڈی جی کہتے ہیں کہ empower the woman سونا اور سلبر جیسے کوئی empowerment نہیں تو گولڈ اور سلبر کیا دونوں 50-50% آپ اگر پورٹفولیو میں رکھنے کی سلاہ دیں گے اگر ان دونوں کو اگر رکھنا ہو کسی کو اگر ڈیجیٹل میں سلبر آپشنز ہے تو اس میں رکھنا چاہیے کیونے سلبر والیمیرس ہے وہاں پہ رکھنا تھوڑا تکلیف والا ہو سکتا ہے but I would say 75% گولڈ اور 25% سلبر 75% گولڈ کیونکہ وہاں پہ سٹیبلیٹی زیادہ رہے گی بہت زیادہ والیٹائل نہیں رہے گا عام لوگوں کے لیے رسک کم رہے گا چاندی کیونکہ کیونکہ کافی والیٹائل ہے ریٹرن کے ساتھ ساتھ آپ کو والیٹی کا پین بھی جھیلنا پڑے گا مہندر جی آپ پورپولیو کے لیے کیا سالہ دیں گے گولڈ یا سلبر کس سے زیادہ ویٹیج دیں میں آج سنگی کے ساتھ جانا جاؤں گا یا پھر 75% آپ اپنے گولڈ کا انویسمنٹ جو ہے 75% ٹوٹل انویسمنٹ کا گولڈ میں لے کی جائیے آپ کے جو اگر آپ کا گولڈ کا پورشن ہے اس میں مہندر جی اب اگلا سوال آپ سے ہوگا اگلے پندرہ اگست تک گولڈ اور سلبر دونوں کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھنا ہے اگلے ایک سال میں اگلے پندرہ اگست تک کے لیے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے عمومن ایک فگرہ بتا دیجے گولڈ میں اور سلبر میں بھی گولڈ میں میں دیکھنا چاہوں گا اسے آراؤنڈ 64,000 تد جانے کی سنبھاؤنا مجھے یہاں پہ دکھ رہی ہے اس کا ریزن بھی ہے کیونکہ گولڈ میں uncertainty بڑھ رہی ہے تو پاہیس سو کروس کرنے کی سنبھاؤنا جلد آتی ہوئی دکھ رہی ہے اگلے ایک سال میں اور چاندی گولڈ کو لے کر پیٹے سر آپ کا ٹارگٹ کیا ہے گولڈ اور سلبر کے لیے اگلے آجادی آگلی ستانتہ دیوستک کے لیے جس طرح کی ریلی دکھی ہے اور وہی ریلی آگے بھی continue ہوگی اور جیسے سارے ایکسپورٹ کہہ بھی رہے ہیں کہ دیبل ڈیجیٹ گروت یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے گولڈ اور سلبر کے پرائیسز میں اس کا فائدہ تو ملتا ہی تو پورٹفولیو میں اگر آپ کو allocate کرنا ہے تو گولڈ کو کم سے کم پندر بیس پرسن دینا ہے گولڈ سلبر میں آپ invest کرنا ہے تو جو ویٹیج ہونا چاہیے گولڈ کا 75% تک ہونا چاہیے اور 25% تک آپ چاندی میں invest کر سکتے ہیں اور دونوں فارم میں فیزیکل اور جو بھی آپ اپنی سمجھداری کے حساب سے آپ کے جتنی لیٹریسی ہے اس کے حساب سے یہ allocation کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ تینوں میمانوں کا بہت شکریہ پیٹے سر مہندر سر اور رینیشہ جی آپ لوگوں نے وقت نکال اور اس خاص پیشکس خاص موقع کو اور بھی خاص موسیقی موسیقی